اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج نبی کی بیویاں اس موضوع پر میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے والی پانچویں بیوی ہیں جن کا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کا تعلق مکہ کے ایک بڑے خاندان سے تھا آپ کی سوتیلی بہن یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے حضرت میمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں یعنی یہ دونوں بہنیں آپس میں سوتیلی بہنیں بھی تھیں اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کو جیسے آپس میں سوتن بھی بنی حضرت زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح حضرت ابو عبیدہ ابن الحارس سے ہوا تھا یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس زمانے میں جنگ کا ایک دستور تھا کہ پہلے انڈیویزول جنگ ہوتی تھی انفرادی طور پر جنگ ہوتی تھی تو مشرقین کی طرف سے تین لوگ نکلے عطبہ شہبہ اور ولید بن عطبہ جب ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے تین انساری صحابہ اکرام نکلے تو ان تینوں نے کہا کہ یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں یہ ہمارے میچنگ کے نہیں ہیں ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے خاندان کے لوگوں کو بیجو مکہ کے لوگوں کو بیجو اور قریش کے لوگوں کو بیجو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا نام پکارا قم یا حمزہ قم یا علی اور قم یا عبا عبیدہ ابن الحارس آپ نے کہا کہ اے علی تم اٹھو اے حمزہ تم اٹھو اور اے ابو عبیدہ ابن الحارس تم اٹھو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عطبہ کے اوپر حملہ کیا حضرت حمزہ نے ولید بن عطبہ کے اوپر حملہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ نے شہبہ کے اوپر حملہ کیا حضرت حمزہ نے اپنے مخالف کو مار گرائیا حضرت علی نے اپنے مخالف کو مار گرائیا حضرت ابو عبیدہ نے شہبہ کے اوپر جب حملہ کیا تو اس نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا دونوں نے ایک دوسرے ایک اوپر حملہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ کے پیر پر اس نے حملہ کیا ان کا پیر کٹ گیا اسی حالت میں ان کو زخمی میدان جنگ سے باہر لے جایا گیا لیکن پھر اسی زخم سے وہ اتنے نیڈھال ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آ گیا آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے چہرے سے مٹی پہنچی حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آسو تھے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں اس حال میں مر گیا تو کیا میں جنت میں جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شہادت کی موت میں نصیب ہوگی اور تم جنت میں جاؤ گے اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں اگر اللہ کیا چلا جاؤں گا تو کیا آپ مجھ سے راضی ہیں کیا آپ اس وقت مجھ سے خوش ہیں مجھ سے راضی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں ابو عبیدہ سے راضی ہوں اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ظاہر ان کے انتقال کے بعد ان کی جوان بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ بیوہ ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اسلام کی پہلی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور ان کی بیوہ کو اس وقت سہارے کی اور ڈھارس کی ضرورت تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد ختم ہونے کے بعد ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی پانچفی بیوی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آلریڈی حضرت سعودہ تھی حضرت آئیشہ تھی حضرت حبسہ تھی اور یہ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول کی زوجیت میں آنے والی چوتھی بیوی تھی حضرت زینب بنت خزیمہ لیکن حضرت زینب بنت خزیمہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے کے بعد بہت کم انہوں نے زندگی پائی اور صرف آٹھ مہینے کے بعد ربیعال آخر سن چار ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا حضرت زینب بنت خزیمہ تیس سال کی عمر تھی اس وقت جب اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا اور بہت کمزنی میں وہ انتقال کر گئی حضرت زینب بنت خزیمہ کو ایک خاص چیز یہ بھی حاصل ہے کہ یہ دور جاہلیت میں بھی غریبوں کا فقیروں کا اور مسکینوں کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا مسکینوں کی ماں غریبوں کی ماں یہ غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال کرتی تھی ان کی ضرورتیں پوری کرتی تھی ام المساکین کہا جاتا تھا یہ وہ اقلوتی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں جن کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی حالانکہ اللہ کے رسول کی حیات میں ایک اور بیوی کا انتقال وہ حضرت خدیجہ کا مگر ان کے انتقال کے وقت تک جنازے کی نماز کا حکم نہیں تھا حضرت زینب بنت خزیمہ اس معاملے میں وہ خوشنصیب خاتون ہیں اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ان کو دفنایا محترم ناظرین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی حالات پر زیادہ روشنی نہیں ملتی ہے زیادہ ان کے حالات کا ذکر نہیں ملتا ہے ان کے مختصرن جو حالات ہمیں ملے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے حضرت زینب بنت خزیمہ کی زندگی اور ان کی سیرت کی اگر ہم بات کریں تو ایک خاص طور سے ہماری خواتین کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں سخاوت کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وہ جذبہ پیدا کریں یہ لوگ ان کی مثال دیں حضرت زینب بنت خزیمہ اسلام کے دامن میں آنے کے پہلے سے عم المساکین کے نام سے جانی جاتی تھی یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے اندر سخاوت کا گریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا تو وہ جذبہ آج امت کی خواتین کو ضرورت ہے کہ ایک پہچان ایک عورت کے بن جائے کہ وہ غریبوں کی یتیموں کی سہارہ ہے یتیموں کی ماوہ ہے غلاموں کی ملجاہ ہے حضرت زینب بنت خزیمہ نے یہ سبق دیا ایک سبق یہ بھی ملا ان کے شوہر کے زندگی سے کہ اسلام کی راہ میں قربانی دینے کے باوجود اور اسلام کی راہ میں شہادت کے باوجود انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں اس حال میں تو نہیں جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں یعنی انسان اپنی نیکیوں پر فخر نہ کرے اپنے کارناموں پر فخر نہ کرے مرتے دم تک کوشش کرے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں ہماری سمجھ کے حساب سے ہماری سوچ کے حساب سے ہم بہت بڑی نیکی کرتے ہیں مگر ہماری نیکی میں کوئی ایسی چیز چھپی ہوتی ہے کوئی ایسی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے تو ہر نیکی کرنے والے کو اس بات کے فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے حضرت زینب بن تخزیمہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں جو اگلی بیوی آپ کی آئی ہیں ان کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ کا تعلق قبیل بنو مخزوم سے تھا یہ قریش کا بہت مشہور خاندان تھا یہ وہی خاندان تھا جس خاندان سے ابو جہل کا تعلق تھا اور یہ وہی خاندان تھا جس خاندان کے حضرت خالد بن ولید تھے جس خاندان کے بڑے بڑے صحابہ تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچہزاد بھائی تھے حضرت ام سلمہ کے جو والد تھے جن کا اصل نام حضیفہ تھا لیکن ان کی کنیت ابو امیہ تھی وہ زادر راکب کے نام سے جانے جاتے تھے زادر راکب کا مطلب مسافر کا زادرہ یعنی ان کے ساتھ جو آدمی بھی سفر پر نکلتا تھا اس کو اپنا توشہ اور اپنا سامان لے کے جانے کی اپنا کھانا لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کے راستے کا سارا کھانے پینے کا انتظام حضرت امی سلمہ کے جو والد تھے ابو امیہ وہ کیا کرتے تھے تو ایک سخی باپ کی ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی حضرت امیہ سلمہ کا نکاح ہوتا ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ابو سلمہ کون ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں یعنی اللہ کے رسول کے پھوپی ذات بھائی ہیں حضرت ابو سلمہ اور یہ بالکل شروعات میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں السابقون الاولون میں سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دارِ ارقم میں نہیں گئے تھے ابھی آپ نے اپنی دعوتی کوششوں کا مرکز حضرتِ ارقم کے گھر کو نہیں بنایا تھا اس کے پہلے جو چند صحابہ ایمان لائے تھے اس میں سے حضرتِ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہوں بھی شامل تھے اور ہجرت جب کی گئی حبشا کی طرف تو حبشا کی دونوں ہجرتوں میں یہ جوڑا بھی شامل تھا حضرتِ ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ یہ دونوں جوڑا حبشا کی دونوں ہجرتوں میں شامل تھا اور حضرتِ ام سلمہ کے جو بیٹے تھے سلمہ ان کی ولادت وہیں حبشا میں ہوئی بعد میں ان کی اور بھی بچے پیدا ہوئے وہ سب مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کے تمام بچے جو ہیں وہ سب کے سب صحابی ہوئے اور اسلام کے خدمتگار ہوئے محترم ناظرین حضرتِ ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ کے بیچ میں بڑی گہری محبت تھی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور اسلام بھی دونوں نے ساتھ میں قبول کیا تھا اور دونوں ساتھ میں اسلام کی خدمت کرتے تھے ایک دن حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے اور بیوی اس کے بعد کوئی دوسری شادی نہ کرے اور دونوں میاں بیوی جنتی ہوں تو اللہ تعالی ان کو جنت میں بھی میاں بیوی بنا کر رکھتا ہے تو آئیے میں آپ سے یہ اہد کرتی ہوں کہ میں آپ کے مرنے کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی تاکہ ہم جنت میں بھی میاں بیوی بن کر رہیں طبقہ ابن ساتھ کی روایت ہے حضرتِ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر انتقال کر جاؤں تو تم میرے بعد نکاح کرو میں قطان یہ نہیں چاہوں گا کہ تم میرے بعد نکاح نہ کرو اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو اس کا اتنا خیال رکھے کہ اسے کبھی کوئی غم نہ دے اسے کبھی کوئی تکلیف نہ دے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا حضرتِ ابو سلمہ کا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھلا کون ہے جو ابو سلمہ سے بہتر مجھے ملے گا ابو سلمہ سے بہتر شوہر ان سے زیادہ پیار کرنے والا اور خیال کرنے والا کہاں سے مجھے شوہر ملے گا لیکن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکہ میں میں آئی تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں حضرتِ ابو سلمہ کی دعا قبول ہوئی اور مجھے ان سے بہتر شوہر ملا اسی طریقے سے صحیح مسلم کی کتاب الجنائس کی روایت ہے حضرتِ ان میں سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی مسئیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھے بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں اے اللہ تو میری مسئیبت میں مجھ کو بہترین عجر عطا فرما اور اس مسئیبت کا بہتر بدل مجھ کو عطا فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئیبت میں یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسئیبت کا بہترین بدل اس کو عطا فرماتا ہے حضرت ان میں سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی حالانکہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں دعا تو پڑھ رہی ہوں میں اللہ سے مانگتا رہی ہوں کہ اس مسئیبت کا مجھے بہتر بدل دے اس کا بہترین الٹرنیٹ مجھے دے مگر میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون شوہر مل سکتا ہے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا تب مجھے یہ احساس ہوا اور پہلے میں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا میں نے اللہ کے رسول کا جب رشتہ آیا میرے پاس حضرت حاطب بن نبی بلتا یہ نکاح کا پیغام لے کر کے آئے تو میں نے دو شرطیں رکھی تھی پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ اے اللہ کے رسول میں بہت غیرت والی عورت ہوں آپ کی اور بیویاں ہیں میں ایک سوطن کی حیثیت سے شاید اور بیویوں کو برداشت نہ کر پاؤں میں بہت زیادہ غیرت والی ہوں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں تک تمہارے بیٹے کی بات ہے اور بعض روایات میں بیٹی کا ذکریں کہ جہاں تک تمہاری بیٹی کی بات ہے اس کے لیے میں کافی ہوں اس کی کفالت کے لیے اس کی پرورش کے لیے میں کافی ہوں اور جہاں تک غیرت کی بات ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کو دور کر دے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کا حل جب بیان کر دیا تب حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں معزز ناظرین حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دردناک اور بڑا عبرتناک ہے ان کے شوہر ابو سلمہ جب ہجرت کے سفر پر مدینہ جانے لگے تو اپنے بچے اور اپنی بیوی کو بھی لے کر کے جانے لگے لیکن این موقع پر جب وہ روانہ ہونے لگے وہ حضرت عمی سلمہ کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے کے جا سکتے اور وہ کھیچ کر کے حضرت عمی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کے جانے لگے جب وہ حضرت عمی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کے جانے لگے تو حضرت ابو سلمہ کے گھر والے آگئے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ لیکن بچہ ہمارے گھر کا ہے پوتا ہمارے گھر کا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو وہ اپنے ساتھ بچے کو لے کے چلے گئے حضرت ابو سلمہ مجبور ہو کر کہ اکیلے وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے غور کریں ایک پورا پریوار ایک پوری فیملی اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی دے رہی ہے کہ تینوں الگ ہو گئے ماں بچے سے الگ ہو گئی شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اب حضرت ابو سلمہ مدینہ میں ہیں بچہ اپنے دادیحال میں ہیں اور حضرت امی سلمہ اپنے مائکے میں ہیں حضرت امی سلمہ کہتی ہیں کہ میں روزانہ اس جگہ پر آتی جہاں سے میرا بچہ مجھ سے چھینہ گیا تو اور میرے شوہر مجھ سے جوزہ ہوئے تھے اور میں وہاں آ کر کہ روزانہ زارو قطار روتی رہتی تھی ایک سال کا عرصہ گزر گیا ایک دن میں ویسے ہی رو رہی تھی وہاں پہ پہ پہنچ کے تو میرے خاندان کے ایک آدمی نے مجھے اس حال میں دیکھا تو اسے ترس آیا اور اس نے آ کر کے میرے گھر والوں سے کہا کہ کیوں اس بیچاری کو اس کے شوہر اور بچوں سے تم نے جدہ کر کے رکھا ہے چنانچہ میرے گھر والوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی جب میں جانے کے لئے تیار ہوئی تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے بھی بچے کو جانے کی اجازت دے دی میں اکیلی عورت ذات بچے کو لے کر کے اونٹ پر سوار ہو کر کے مدینہ جانے لگی راستے میں میری ملاقات قبیل عبد الدار کے ایک شخص عثمان بن طلحہ سے ہوئی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا کہا کہ اے ابو میا کی بیٹی کہاں جا رہی ہوں کہا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں کہا کس کے ساتھ جا رہی ہوں کہا کہ میں ہوں اور میرا بیٹا ہے اور میرا رب ہے بس تیسری کوئی ذات نہیں ہے تو کہا کہ نہیں میں تمہیں ایسے تنہا نہیں جانے دوں گا اور حضرت عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے حضرت ععوب سلمہ کا ساتھ دیا اور پورے راستے ان کے ساتھ وہ ساتھ میں رہے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں میں نے پوری زندگی میں اتنا شریف آدمی نہیں دیکھا راستے میں جہاں کئی پڑاو آتا ٹھہرنے کی جگہ آتی وہ دور ہڑ جاتے اور میں آرام سے اونٹ سے اترتی اور میں اپنے بچے کے ساتھ کھاتی پیتی اور وہ الگ رہتے اور جب میں چلنے لگتی تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے اور انہوں نے بڑی شرافت کا مظہرہ کیا اور پوری ایمانداری اور شرافت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ انہوں نے مجھے مدینہ پہنچا دیا اس طریقے سے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچتی ہیں معزز ناظرین حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے معاملات ہیں حضرت عم سلمہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے بیچ کا جو رشتہ ہے وہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ دنیا ہی میں نہیں آخرت اور جنت میں بھی رفاقت اور ساتھ میں رہنے کی فکر ہونی چاہیے دونوں کو اور ایک سبق یہ بھی ملا حضرت عم سلمہ کی زندگی سے کہ اگر ہم کسی مصیبت پر ہم صحیح معنوں میں سچے دل سے اگر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا ہمیں بہتر بدل دے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کا بہتر بدل ہمیں عطا فرماتا ہے حضرت عم سلمہ خود کہتی ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے شوہر سے بہتر مجھے شوہر مل سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر شوہر یعنی دنیا کے سب سے بہترین شوہر کی شکل میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے شوہر عطا فرمایا حضرت عم سلمہ کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی نوبت اگر آ جائے ضرورت اگر پڑ جائے تو اپنے پریوار کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اپنے بال بچوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے حضرت عبو سلمہ چاہتے بیوی الگ ہو گئی تھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا انہوں نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے حضرت عم سلمہ نے اپنے آسووں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے پریوار کو ملنے کی پھر سے ایک سبیل پیدا فرماتی حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جب مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں پر جب وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا وہ ام المومنین بن گئی اور اللہ کے رسول کی بیویوں میں ان کا ایک خاص مقام تھا اور سب سے بڑی جو خاص بات ان کے ساتھ تھی کہ ان کا جو مشورہ ہوتا تھا بڑا مناسب ہوتا تھا کئی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشوروں کو قبول کیا ہے اور ان کے مشورے پر عمل کیا ہے یاد کیجئے صلح خدیبیہ کا موقع جب مسلمانوں نے مشرقین کے ساتھ صلح کی اور صلح کے اندر جو بعض دفعات ایسی تھی اس کے اندر کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں اور مشرقین بہت اپنے آپ کو فقر محسوس کر رہے تھے کہ ہماری باتیں مان لی گئی صحابہ میں ایک قسم کا غم تھا غصہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے بالوں کو مڑوا لیں اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر لیں ہم آئندہ سال آ کر کے عمرہ کریں گے کوئی صحابی تیار نہیں ہوا نہ کسی نے بال مڑوایا نہ کسی نے اپنے جانور کی قربانی پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گمگین ہوئے اس واقعے سے جب اس سفر میں حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں تھی جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لائے تو آپ کو گمگین دیکھ کر کے حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رسول اللہ کیا بات ہے آپ اتنے غمگین کیوں ہیں آپ نے کہا کہ میرے صحابہ نے آج وہ کام کیا جو کبھی نہیں کیا میری بات نہیں مان رہے میں کہہ رہا ہوں اپنے بال مڑا دو اپنی قربانیاں کر لو وہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین مشورہ دیا کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ بس ایک کام کریں آپ باہر نکلیں اور حجام کو بلا کر کے آپ اپنے بالوں کو مڑوا لیں اور آپ اپنے جانور کی قربانی کر لیں سارا مسئلہ حال ہو جائے گا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا باہر نکلے بال مڑوایا جانوروں کی قربانی کی اور جیسے ہی آپ نے کیا سارے صحابہ نے ایک کے بعد ایک اپنے بال بھی مڑوا لیے اور اپنے جانوروں کی قربانی پیش کی اس طریقے سے حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ایک بہترین مشیر کی حیثیت بھی رکھتی تھی ان کا جو مشورہ ہوتا تھا بڑا اہمیت کا حامل ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو اہمیت دی ہے معزز ناظرین حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سن چار حجری میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہائش کے لئے ان کو وہی کمرہ دیا یا جس کمرے میں حضرت زینب بنت خزامہ رہتی تھی۔ نکاح کے بعد ان کو دو مشکیزیں، دو چادریں، دو تکیہ وغیرہ دیا گیا۔ ان کا حجرہ کیسا تھا؟ جیسا تمام اللہ کے رسول کی بیویوں کا حجرہ تھا۔ کچھی، مٹھی کی دیواریں تھی، خجور کی شاکوں کی چھت تھی اور چھت کی ہائٹ اتنی تھی۔ حضرت سعید ابن مسئیب کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ لگاتے تھے تو ہاتھ سے ہم ٹش کر سکتے تھے اللہ کے رسول کے حجروں کی چھتوں کو۔ یہ کمرے کی بڑے باپ کی بیٹی تھی لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی سادگی کے ساتھ اس معمولی سے کمرے میں پوری زندگی حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ یہ کمرے اپنی حالت پر باقی تھے۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب مزید نوی کی توصیح ہونے لگی تب ان کمروں کو توڑا گیا۔ جس دن ان کمروں کو توڑا گیا تھا پورے مدینہ میں کوہرام مچاتا لوگ رو رہے تھے۔ اور اس موقع پر حضرت سعید بن مسیب نے کہا تھا کہ میری تمنا اور آرزو تھی کہ کاش یہ کمرے برقرار رہتے اور لوگ دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے اور آپ کی فیملی نے آپ کے پریبار نے کیسی سادگی کی زندگی گزاری ہے۔ معزز ناظرین حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم خصوصیات کی بات کریں عظیمت تھی ان کے اندر اللہ کے دین کے اوپر جمع رہنی اور ڈٹے رہنے کا جذبہ تھا۔ اللہ کے دین کے لئے قربانی کا جذبہ تھا ان کی ہجرت کے واقعے سے ہم اس کا بہت خوبی اندازہ لگا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اللہ کے رسول جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اپنی وفات کے پہلے جس بیماری میں آپ مبتلا ہوئے اس بیماری میں آپ اکثر اپنے ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے تو دوسری بیویاں آپ سے ملنے کے لئے آپ کو دیکھنے کے لئے آتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمی سلمہ آئیں اللہ کے رسول کو تکلیف میں دیکھ کر کے چیخنے لگی۔ ان کی آواز بلند ہو گئی ان کے زبان سے چیخ نکل گئی۔ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ کے چند بالوں کو انہوں نے بہت سا بھال کے چاندی کی ایک ڈبی میں رکھا تھا۔ اور مدینہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نظر وغیرہ لگتی تھی تو لوگ ان کے پاس پانی بھیجتے تھے اور اس پانی میں گھول دیتی تھی وہ بال تو لوگ بطور شفا بطور تبرک چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اور آپ کے جسم کے آزا سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے تو لوگ اس پانی کے ذریعے اپنے بیماری میں اللہ تعالی سے شفا کی امید رکھ دیتے ہیں۔ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ کی طرح سخاوت اور فیاضی میں بھی بہت آگے تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سالانہ بارہ ہزار درہم دیگر ازواج کی طرح ان کو بھی وظیفہ ملتا تھا اور وہ سارا وظیفہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اصابت رائے اپنی مضبوط رائے اور صحیح رائے کے لیے بھی جانی جاتی تھی۔ سولِ حدیبیہ کے موقع پر ان کی رائے بلکل صحیح ثابت ہوئی۔ سن 61 ہجری میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کی جنازے کی نماز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پڑھاتے ہیں۔ معزز ناظرین اگر ہم حضرت امی سلمہ کی زندگی سے جو دروس اور اسباق اور نصیحتیں ملتی ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ایک بہت بڑا سبق حضرت امی سلمہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ مصیبتوں میں پریشانیوں میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امی سلمہ کے لیے وہ زندگی کا بڑا کٹھن دن تھا جس دن انہوں نے اپنے شوہر ابو سلمہ کو کھویا تھا۔ ایک ایسا شوہر جو صرف محبت کرنے والا شوہر نہیں تھا بلکہ دیندار تھا اور اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے والا شوہر تھا۔ ایسے شوہر کو کھونے کے باوجود بھی حضرت امی سلمہ نے زبان سے کوئی ناشکری کا اور کوئی شکایت کا لفظ نہیں نکالا بلکہ وہ دعا کی جو اللہ کے رسول نے ان کو دعا سکھائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے ان کو بہترین بدل عطا فرمایا۔ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہونا چاہیے۔ رسول اکرم کے نکاہ میں آئی پہلے ہی دن کھانا بنا کر کے اللہ کے رسول کو کھلایا۔ ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا تھا تم لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا بن کر دو ورنہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا بہتر بدل اپنے نبی کو دے گا۔ کسی موقع پر اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض تھے تو حضرت عمر نے نصیحت کرتے ہو حضرت عمر سلمہ سے کہا تھا تو حضرت عمر سلمہ نے ڈانٹ دیا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کا اپنا ایک مقام تھا لوگ ان سے ڈرتے تھے مگر حضرت عمر سلمہ نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا اور کہا کیا رسول ہمیں سمجھانے کے لئے کافی نہیں تم ہمیں سمجھانے آئے ہو۔ تو ذمہ داریوں کا ایک احساس تھا اور جہاں اپنی بات رکھنے کا اپنا پچھ رکھنے کا اپنا موقع آیا حضرت عمر سلمہ پیچھے نہیں رہی۔ ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لئے بچوں کو قربان کرنا پڑ جائے شوہر سے دوری کے حالات پیدا ہو جائیں ایک مسلمان عورت اپنے دین کو سب سے مقدم رکھے۔ شوہر کی محبت اپنی جگہ ہے بچوں کی محبت اپنی جگہ ہے اللہ اور اس کی رسول کی محبت اپنی جگہ ہے۔ حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین کے لئے یہ تمام قربانیاں دے کر عمر کی عورتوں کو سبق دیا کہ اپنی زندگی میں ہم یہ غور کریں کہ دین کتنا امپورٹنس رکھتا ہے دین کی کتنی اہمیت ہے اللہ کی رضا کتنی اہمیت ہے حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھا۔ اور آخری چیز جو ان کی زندگی سے ہمیں ملی کہ اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں مکمل طریقے سے ان کی وفادار تھی ان سے محبت کرتی تھی اور جب ام الممنین بننے کا شرف حاصل ہوا تو اتنی ہی محبت بلکہ اس سے زیادہ محبت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی یہ ایک بیوی کا کردار ہونا چاہیے کہ شوہر کی وفادار ہو شوہر کی خدمتگار ہو شوہر سے محبت کرنے والی ہو اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان ازواج متحرات کی زندگی سے ان کی سیرس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی